سیاست جو ہے وہ افہام و تفہیم کا نام ہے ڈیالاگ کا نام ہے کچھ ماننے کا کچھ منانے کا نام ہے ایک دوسرے کو قائل کرنے کا نام ہے لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے اگر تشدد کو اسی طرح پھیلایا گیا تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا اور اس کا حل جو ہے وہ آئین کے اندر ڈھونڈا جائے آئین سے بہت جب بھی آپ جائیں گے تو اس کا آپ کو پشتانہ ہی پڑے گا تو آئین کے اندر دیکھیں نا ہمیشہ مسلم لیگ نے پی ڈی ایم نے ان کو مذاکرات کی دعوت دی ہے جس کے جواب میں جناب عمران خان صاحب نے جو فرمایا ہے وہ آپ کو بھی یاد ہے کہ وہ کہتے ہیں میں بوٹ پلشے سے بات نہیں کروں گا میں ان سے بات کروں گا جو ان کو چلا رہے ہیں تو آپ تو جو ان کو چلا رہے ہیں ان کا نام بھی آپ ایف آئی آر میں دینا چاہتے ہیں تو میری سمن سے بالاتار ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کم از کم سینئر لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہے جمہوریت ہے تو ہم ہے اگر مارشاللہ کوئی دعوت دینی ہے تو وہ تو پھر کسی وقت بھی دی جا سکتی ہے اور اگر ایسا کوئی قدم اٹھایا گیا تو کسی کے ہاتھ پہ کچھ نہیں آئے گا نقصان سب کا ہوگا میری پھر یہ اس سطح ہے تمام سینئر لیڈرشپ سے کہ برائے مہربانی تھنڈے دل سے اس معاملات پہ گوھر کریں ملک ہے جمہوریت ہے تو ہم بھی ہیں ورنہ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اور کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا تمام لیڈرشپ سے یہی درخواست ہے کہ خدارہ پارٹیزم سے بلند ہو کر ملک کے بارے میں سوچیں ان کا سارا گصہ رانہ سناؤلہ صاحب پہ تو آ رہا ہے لیکن ان کو یہ یاد نہیں کہ کسی نے یہ کہا تھا کہ موچوں سے پکڑ کر اس کو جیل میں ڈالوں گا تو بھائی میرے آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا بلکہ آج میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کیپی کے ایک وزیر نے انور زیب نام ہے رائیفلیں اٹھا کے یہ کہا ہے کہ ہم بندو کے لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد اور رانہ سناؤلہ آپ سے نپٹ لیں گے یہ رویہ جو ہے یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے خواہ کسی پارٹی کی طرف سے تشدد کے لیے بات کی جائے تو قابل مضمت ہے ہمیں پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے ہمیں جمہوریت کے بارے میں سوچنا ہے اور جب بھی تشدد کے لیے فروغ دیا جائے گا تو میں پھر وہی بات کہوں گا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے